آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک فائلز تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانے کی اور میری زندگی شمشان میں لاش چلانے کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور شاید لاشیں جلانے کے ساتھ ہی ختم ہوگی میں پچھلے دس سالوں سے شمشان میں لاش چلانے کا کام کرتا آ رہا ہوں لیکن ان دس سالوں میں میں نے کبھی کسی نکار آتمک شکتی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور یہی کارن تھا کہ آج تک میں ان باتوں کو جھٹلاتا آیا ہوں ان باتوں پر میں نے کبھی وشواس نہیں کیا کیونکہ میرا ایسا ماننا تھا کہ جو چیزیں دیکھتی ہی نہیں ان سے گھبرانا بیوکوفی ہے لیکن میں غلط تھا دو سال پہلے میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے میری سوچ کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا وہ گھٹنا میرے جیون کی سب سے خوفناک گھٹنا تھی وہ رات میں کبھی نہیں بول سکتا آج بھی جب کبھی میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے ماتے سے پسینے کی بوندے ٹپکنے لگتی ہیں میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگتا ہے یہ بات آج سے دو سال پہلے لگ بگ تاریخ تھی تیس مئی سال دوہجار بیس پورے دیش میں اس وقت لوگ ڈاؤن لگ چکا تھا سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو چکے تھے سڑکوں پر پوری طرح سے سنناٹا چھا چکا تھا دور دور تک صرف دھول مٹے اور ہوا اڑتی ہوئی اور کچھ پلاکسٹک کی تھیلیوں کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے شہر کے شارے لوگ ہی کہیں گائب ہو گئے ہوں کرونا نام کی اس مہاماری نے دیش میں چاروں اور سنناٹے کی چادر بچھا دی تھی مہاماری کے قارن آئے دن لوگوں کی موتیں ہوتی رہی تھی یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ جو کوئی بھی ویکتی اس بیماری سے مرتا تھا اس کی لاش تک کو اس کے پریوار جنوں کو نہیں دکھایا جاتا تھا کئی بار تو خود پریوار والے بھی اپنے سگے سمبندی کو دیکھنے نہیں آتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں یہ جان لیوا بیماری انہیں بھی نہ ہو جائے اور سرکار بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ بیماری اور کہیں فیلے اس لیے مردکوں کے شریر کو ایمبولنس میں ڈال کر سیدھا شمشان لیا جاتا تھا تاکہ کوئی اور ان کے سمپرک میں نہ آئے سرچہ کی درشتی کھون سے لاش ویکتی کے شریر پوری طرح سے سفید کپڑوں میں باندھ کر لیا جاتا تھا تاکہ کٹانو شریر سے باہر نہیں نکلیں اور کسی کے شریر میں نہ آ پائیں آئے دن لوگوں کی مرنے کی سنکھیا بڑھنے لگی جس وجہ سے اب تیر رات تک مجھے شمشان میں رکنا پڑ رہا تھا ایسے ہی ایک رات کو رات کو قریب ایک بجے ایک ایمبولنس شمشان میں آئی اس ایمبولنس میں تین لاشے تھیں وہ تینوں لاشے سر سے لے کر پاؤں تک سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھیں ڈرائیور اور وارڈ بوئی نے مل کر ان تینوں لاشوں کو ایمبولنس سے نیچے اتارا اور ہم تینوں نے مل کر ان لاشوں کو ایک ایک کر چتا کی لکڑیوں پر رکھ دیا ان شووں کی لکڑیوں پر رکھنے کے بعد وہ ڈرائیور اور وارڈ بوئی وہاں سے ایسے بھاگ کھڑے ہوئے مانو جیسے وہاں انہیں زیادہ دیر کھڑے رہنے میں بہت ڈر لگ رہا ہو مجھے ایک پل کے لیے ان کا ورطاب بہت عجیب لگا لیکن پھر میں نے سوچا آدھی رات کو اگر کوئی شمشان میں لاش لے کر آئے گا تو اس کا ڈرنا لازمی ہے اس لیے میں نے بھی اس بات کو یہی چھوڑ دیا اور پھر انتیم سنسکار کی تیاریوں میں جڑ گیا ویسے تو میرا کام صرف انتیم سنسکار کی کریا کرم کو پورا کر چتا جلانے کے لیے اس کے سنتان کے ہاتھ میں لکڑی دینا تھا لیکن کئی بار شمشان میں ایسی لاشے بھی آتی ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا وہ لاوارش ہوتی ہیں ایسے میں میں ہی ان لاشوں کو اگنی دیا کرتا تھا یہ تینوں لاشے بھی لاوارش تھے اس لیے میں نے کسی کا انتظار نہیں کیا میں نیچے بیٹھ گیا اور پھر فٹا فٹ انتیم سنسکار کی تیاریاں کرنے لگا سبھی ویدھیوں کو پورا کرتے کرتے مجھے رات کے تین بج گئے یہ پہلی بار تھا جب میں کسی چتا کو رات کے تین بجے اگنی دینے جا رہا تھا شمشان میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا سنناٹے سے بھرے شمشان کے واتاورن کو دیکھ کر آج مجھے بھی اندر ہی اندر تھوڑا در لگ رہا تھا پورے شمشان میں صرف ایک ہی سپوٹ لائٹ تھی جس کی پیلی روشنی اپنے سیمی دائرے تک ہی فیل رہی تھی جس کارن شمشان میں کچھ کونوں میں گھپت اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور مجھے رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ مانو جیسے ان اندھیرے کونوں میں سے کوئی میری اور جھانک رہا ہو لیکن جیسے ہی میں اس دشا میں مڑتا تو وہاں اندھیرے کے سوائے مجھے اور کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا روش کی طلنا میں آج چھنگروں کی آوازیں بہت زوروں سے آ رہی تھی ساتھی دور سے کئی کتے بھی زور زور سے رو رہے تھے وہ آوازیں میرے اندر ڈر کو پڑھا رہے تھے میں نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے بعد پھر چلتی ہوئی مشال کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا میرے سامنے اس وقت تین چتائیں تھیں جنہیں مجھے ایک ایک کر کے اگنی دینی تھی سب سے پہلے میں اپنی دائیں اور مڑا اور پہلی چتا کی اور آگے بڑھ گیا چتا کے پاس آگر میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی جلتی ہوئی مشال کو چتا کی اور بڑھا دیا اس چتا میں ابھی آگ لگنے ہی والی تھی تبھی اچانک وہاں تیج ہوایں بہنا شروع ہو گئیں تیج ہواوں کے کارن میری آنکھوں میں دھول اڑنے لگی اچانک اڑتی دھول کے کارن میں کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا میں نے کسی طرح اس دھول کو اپنے آنکھوں کے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کی میں ابھی دھول ہٹا ہی رہا تھا کہ تبھی میری نظر مشال پر پڑی جس کی لو تیج ہوا کے کارن تیجی سے فڑھڑا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے کسی بھی وقت اب بجھ سکتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ بجھ پاتی میں نے ترنت اسے پہلی چیتہ سے بھڑا دیا میرے ایسا کرتے ہی آگ نے ایک ہی پل میں چیتہ کی لگڑیاں بھبک کر چل اٹھیں چیتہ کی جلتے ہی اچانک بہت تیج ہوایں جو چل رہی تھیں وہ اب رک گئیں اب ایک دم دھول مٹی ہوا میں چاروں طرف جو اڑ رہے تھے وہ اب دھرتی میں سما چکی تھی میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگر شمشان میں آج یہ ہو کیا رہا ہے میں نے چپنے چاروں اوڑ دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی لیکن میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا روج کے تلنا میں آج شمشان میں میرے ساتھ بڑی عجیب سی گھٹنائے ہو رہے تھے آج پہلے بار مجھے گھر جانے کی جلدی اچھا ہو رہے تھے میرے من میں یہ سب بجار آتے ہی میں دوسری چتہ کی اور مڑا اس میں بھی آگ لگا دی دوسری چتہ بھی بھبک کر جل اٹھی اس کے بعد میں تیسری چتہ کی اور بڑا اور اس میں بھی آگ لگا دی لیکن جیسے ہی میں نے تیسری چتہ کو اگنی دی اس چتہ کی لکڑیاں فٹ سے جل اٹھی مانو جیسے وہ لکڑی نہ ہو کر پیٹرول ہو چتہ کی آگ کافی تیجی سے جلنے لگی کچھ ہی سیکنڈ میں وہ آگ اتنی بڑ گئی کہ اس کی بڑی بڑی لپٹیں اوپر بیڑ کے پتوں تک چھونے لگی آج سے پہلے میں نے آگ کی اتنی بڑی لپٹیں کبھی نہیں دیکھی تھی میری آنکھیں حیرانی سے فٹی کی فٹی رہ گئیں مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا ابھی میں اپنی بڑی بڑی دری سہمی آنکھوں سے اپنے سامنے کا نظارہ دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی آگ کے لپٹوں کے بیچ چتہ کے اوپر رکھی ہوئی لاش جھٹ سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اس کے بعد اس نے اپنی گردن دھیرے سے میری اور مڑائی اور میری اور گھور کر دیکھنے لگی اس کی آنکھوں سے آگ کی لپٹے نکل رہے تھی لاش کو جندہ ہوتا دیکھ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئیں میرے ہاتھ پہ تھنڈے پڑ گئیں میرا شریر ڈر کے مارے کم کپ آنے لگا میری زبان لڑ کھڑانے لگی میں زور سے چیکنا چاہتا تھا لیکن میری آواز میرے گلے سے نکل ہی نہیں رہی تھی میری جان میرے گلے میں آ چکی تھی اور اگلے ہی پل لڑ کھڑاتے قدموں سے میں وہیں بے ہوشوں کر گر گیا اور جب مجھے ہوش آیا تب تک صبح کے چھے بچ چکے تھے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے میں نے اس چیتہ کی اور دیکھا جس چیتہ کی لاش جندہ ہو گئی تھی وہ چیتہ پوری طرح سے جل چکی تھی چیتہ کی آگ اب پوری طرح سے بجھ چکی تھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس چیتہ کے پاس پہنچا میں نے دیکھا اس چیتہ پر رہ ہوئی لاش پوری طرح سے جل چکی تھی اس کی ہڈیاں میں ساف دیکھ پا رہا تھا تھوڑی دیر تک اسی طرح لاش کو گھورنے کے بعد میرے اندر کئی سوال اٹھنے لگے کل رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا کیا وہ سچ تھا کیا وہ بھوت تھا پریت تھا یا کوئی پشاج تھا آگر وہ تھا کیا وہ مری ہوئی لاش آگر زندہ کیسے ہو گئی یہی سارے سوال میرے من میں اٹھنے لگیں جن کا جواب میں آج تک نہیں کھوچ پایا تو دوستوں یہ تھی آج کی پہلی کہانی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی اور رات کے تین بجے کے قریب روہد کی آنکھ اس کے کتے کے بار بار بھونکنے سے کھل جاتی ہے روہد جڑتا ہوا بولتا ہے اس روکی کو کیا ہوگی آج اتنا تیز تیز کیوں بھوک رہا ہے اتنا کہہ کر وہ پھر سے سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن پانچ منٹ کے بعد دوبارہ سے وہ اپنے کتے کے بھونکنے سے اٹھ جاتا ہے اس پار روکی کچھ زیادہ ہی چلہ رہا تھا روہد اپنے کتے روکی کو الٹا سیدھا بولتے ہوئے دروازے تک جاتا ہے کہ تب ہی روکی کا بھونکنا اس کی گرہاٹ میں بدل گیا روہد کو بڑا عجیب لگا اب اسے کیا ہوا اب تک تو بھونک رہا تھا اب گرہا کیوں رہا ہے ایسا کیا دیکھ لیا اس نے روہد حلقے سے دروازے کو کھولتا ہے اور آگے کی اور بڑھتا ہے جدھر سے روکی کی آواز آ رہے تھے اب روکی کی آواز آنی بند ہو چکے تھے روہد طورج کی روشنی سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ تب ہی اس کو ایک بیڑ کے پیچھے جو کی اس کے ہی گھر کے بگیچے میں لگا ہوا تھا وہاں روکی کی پونچ جیسا کچھ دکھا روہد نے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر جیسے ہی اس طرف طورج کی لائٹ ڈالی اس کے بدن میں ایک تھنڈی سیہرن دول گئی اس کا کلیجہ موں کو آ گیا روہد نے وہاں جو دیکھا وہ نہ تو کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی انسان وہ جو کوئی بھی تھا روکی کو بھمبوڑ بھمبوڑ کر کھا رہا تھا روہد کے طورج کی روشنی جیسے ہی اس کے اوپر پڑی تو اس نے روہد کی طرف دیکھا اس کے سرک خون جیسی آنکھوں کو دیکھ کر روہد وہیں جڑک ہو گیا اور اس کے موں سے نکلا یہ بھکوان یہ کیا بھلا ہے وہ جو کوئی بھی تھا روکی کو چھوڑ کر بگیچے کے سامنے بنی دیوار پر جا بیٹھا اور روہد کو دیکھ کر اپنے موں پر جیب فیرانے لگا روہد یہ سب دیکھ کر اتنا گھبر آ گیا کہ اس کو کچھ بھی نہیں سوچا وہ سیدھا اپنے گھر کے گیٹ کی طرف بھاگا روہد گیٹ تک پہنچ بھی پاتا تب تک وہ درندہ ایک ہی چھلانگ میں اس دیوار سے سیدھا روہد کے سامنے آ کر رکا روہد کچھ کرتا اس سے پہلے ہی اس درندے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر تب ہی وہاں پر اچانک سے روہد کے پتا جی آ گئے جو کی باہر کہیں کام سے گئے ہوئے تھے ان کی کار کی روشنی دروازے سے جب اس پشاچ کے اوپر پڑی تو وہ پشاچ پتا نہیں کہاں گائب ہو گیا اور اس طرح سے روہد مرتے مرتے بچا روہد نے اپنے پتا جی کو پوری بات بتائی اس کے پتا جی کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا مگر وہ جو کوئی بھی تھا اس دن کے بعد سے روہد کو وہ پھر کبھی نہیں دکھا اور اس کے کتے کی موت ہو گئی تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانیاں اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں آپ کا دوست دارین جلد ہی ملوں گا آپ سے ایسی ہی نئی کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں